شیخ رویل اسکر صاحب پاکستان میں جو آئین اور قانون ہے نا ہی موم کی ناک ہے میں معذرت کے ساتھ آپ کی تمام پارلیمنٹ سے اور عدلیہ سے جب دل آتا ہے ادھر موڑ لو جب دل آتا ہے ادھر موڑ لو میں آپ کے ساتھ اس بات پہ سو فی صدی اتفاق کرتا ہوں لیکن آپ کی کوشش یہ کیوں کہ اس موم کی ناک کو میں ہی مڑوں صرف آپ باہر نظر آرہے ہیں انہوں نے پچاس اندر کرنے ہیں تعداد تو پوری کرنی ہے نا آپ کو یہ کس نے کہا کہ میرے پہ اگر کوئی محبت نہیں ہو رہی ہے یہ آپ کو کس نے کہا رہا ہے اصل ہماری پرابلم کیا ہے اصل پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمیں باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے دشمن خود ہیں جب تک جملہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گی اس وقت تک یہ آپ بازگشت آپ سنتے رہیں گے یہ درست کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے میں ایک خوف کا شکار ہے میں ہوں میں نے جیسے پہلے حج کیا تھا کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے یہ سارے ہیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں ان کی مجود میں ہیں علی محمد کی مجود میں ہیں یہ بات کہتا ہوں آپ ضرور کیجئے لیکن سمجھدار سیانے وہ ہوتے ہیں جو آپ نے آنے والے کل کو بہتر بات دیں آپ لکیر پیٹتے رہے پیٹتے رہے جو مرزی کرتے رہے آپ کہتے رہے لیکن اس کے بعد کیا حاصل کیا کر رہے ہیں آپ میں بڑی معذرت کے ساتھ حاصل کیا کر رہے ہیں آپ کے ہر انسٹیوشن میں اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ ایک جمعود تاری ہے یا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی وجوات کیا ہے اس کی وجوات صرف یہ ہے کہ انسرٹینٹی جب پلٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے تو اس وقت یہ سارے معاملات جو ہیں اپنی جگہ ایک جگہ منجمد ہو جاتے ہیں یہ بیجگینی کیوں پیدا کریں جی حکومت کو تو چاہیے کہ سب کچھ دکھائے کہ سب اچھا چل رہا ہے صحیح چیزیں چل لی ہیں لیکن آپ تو مجھے لگتا ہے ہر روز ایک نہیں وہ ماچے ساتھ میں ہوتی ہے آج بھی آپ نے دوبارہ کہہ دیا پچاس ہتنے ڈالنے ہیں فعال چودری کہتا ہے ان کے بندے ہمارے ساتھ رابطے میں حکومت ہی گرہ دینی ہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پاکستان کو لوٹا گیا اور بے دردی سے لوٹا گیا پاکستان کے خزانے کو لوٹا گیا ہے میرٹ کے خلاف کام ہوئے ہیں آج اگر ستر سال بعد بھی پاکستان جو ہے دنیا بھر میں ہمیں امداد لینی پڑ رہی ہے اور آپ پہ ہزار ہاں گھرپ کے قرضیں ہیں کیوں ہیں علی محمد خان یہ بیان کس لیڈر نے نہیں دیا پاکستان ملک صاحب اب ایک بات ہے دیکھیں نواز شریف نے یہ کام پیپس پارٹی کے لی کیا پیپس پارٹی نے بیان نواز شریف کیلی دیا ملک صاحب آپ سنیں نا جنرل پرویز مشہر نے کہا لاؤسٹ کیڈ آف نائنٹیز یہ دونوں ہی کھا گئے تھے میں صحیح کرنے آئے ہیں سنیں نا آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تھوڑی بات سن لی لیا کریں ماشاءاللہ ہستے بہت اور بھی اچھا لگتے ہیں تو سوال کے بعد جواب سن لیا کیجئے دیکھیں کون جو ہے وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ سارا جو ہے پوزیشن ساری کر رہا ہے خدا نخواستہ یہ سارے نون لیگ کر رہا ہے کوئی نہیں کہہ رہا کوئی نہیں کہہ رہا کہ ساری پیپس پارٹی کر رہا ہے نوبریڈیز سینگ دیس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو بات کی جو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ پچاس کا جو فگر ہے کم دیا ہے میں پلیز مجھے بیئر می آؤٹ پورا سنیے گا پورا سنیے گا ایک سب پچاس کر رہے ہیں خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر میرے ہاتھ میں اختیاروں پچاس بند نہ درو میرے علی محمد کے ہاتھ میں اختیاروں پچاس پانچ سو بندان درو لیکن وہ جو کرپٹ ہے ٹھیک ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سیاستدان ہو یا پوزیشن میمبرز ہوں کسی نہ کسی نے تو چوری کی ہے نا تو کدھر ہے وہ چور کون کو پکڑے گا نئے پکڑے گا نا اگر ہم ابھی ڈریکشن دینا شروع کریں آپ کہیں گے جو ہے لوگوں کو پکڑنے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا اتنا ہزار ہاں کھرب جو ہے پاکستان کو لوٹا گیا ہے عربوں اوپے پاکستان کے کھائے گئے ہیں کسی نہ کسی نے تو لوٹے ہیں اگر میں نے لوٹے ہیں مجھے پکڑ کے الٹا لٹکا دیں ڈال دیں مجھے جیل میں امران خان صاحب نے لوٹا ہے کس نے لوٹا ہے ثبوتوں کے ساتھ پکڑے نا جی بلکل ثبوتوں کے ساتھ جب امران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کرپ لوگوں کو اندر ڈالیں گے جیل میں خان صاحب جب کہتے ہیں کہ کرپ لوگوں کو اندر ڈالیں گے جیل میں تو اپوزیشن سے چیخیں کیوں نکلتی ہیں چیخیں گا تو وہی جو کرپٹ ہو ان کو تو چیخنی کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ پہ ثابت ہوگا جب آپ پہ ثابت ہوگا جب آپ کے خلاف ثبوت آئیں گے پھر آپ بات کریں چھوٹا سا اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں سر سر میں سن لیجیے نا میری درخواست یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں آئے جمہوریت کو مضبوط کریں آپ میرے بڑے بھائی ہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور اس بات پہ میرے سے ہاتھ ڈالیں اور اس پہ وعدہ کرتے ہیں کہ ساری اپوزیشن اور حکومت مل کے کرپشن کے خلاف اکک کرتے ہیں ہماری ہاتھ میں لائیں ہاتھ میں لائیں ہاتھ میں لائیں میری بات جو میں ہاتھ ملانا کو تباہ چھوڑوں گا نہیں